نمشکار دوستو آج ہم انیلسز کریں گے ایک اور لکھی پام کا اور جانیں گے اس پام کی خاص بات یہ ہیں 23 years old female اور یہ جاننا چاہتی ہیں اپنی لائف کے بارے میں آگے فیچر کیسا رہنے والا ہے میریڈ لائف کیسی ہوگی تو چلیے آئیے دیکھتے ان کا ہاتھ ہمیں کیا بتاتا ہے یہاں پر ان کے ہاتھ میں دیکھیں تو یہ ایک اب دیکھیں ان کا پام کا کلر جو ہے وہ اچھا کھاسا پنک سندر سا پام ہے پام میں کافی برائٹنس ہے جو ایک برائٹ فیوچر کے بارے میں کہتا ہے یہاں پر دیکھیں یہ پام سکوئرڈ پام ہے ایسے لوگ جیون میں اپنی ایج کے ساتھ ساتھ گروہ کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہمیں بڑا سٹرگل کرنا پڑ رہا ہے چیزوں کو پانے کے لیے محنت پڑ رہی ہے لیکن لائف میں جیسے جیسے یہ میڈل ایج تک آتے ہیں ان کے جیون میں اچھے گروہ اور سکسس کے ریٹ بڑھ جاتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ جیون میں جو گروہ سکسس ریٹ ہے وہ کافی ہائی ہو جاتا ہے اب ان کے ہاتھ میں ایک خاص بات ہے دیکھیں یہاں پر یہ اس طرح سے مستش کریکہ دو بھاگوں میں بڑھتی بھی آگے جا رہی ہے یہاں سے اس طرح سے ایسے لوگ کا مائنڈ بہت شارپ ہوتا ہے ان کے جیون میں یہ لوگ کافی کریٹیب بھی ہوتے ہیں اور ایکسپریمنٹیشن کی ان کو بہت عادت ہوتی ہے ہر چیز کو دیکھیں گے کی کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا پوسیبلٹی ہے دماغ ان کا بہت ایکسپلوریشن چاہتا ہے ارلی ایج سے ہی ایکسپلور کرنے کی عادت ہوتی ہے ارلی ایج سے ہی ان کو ہوتا ہے کہ میرے کو یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے بڑے بڑے خواب بڑی بڑی چھائن کی ہوتی ہے جو کہ بہت اچھی چیز ہے اور لائف میں کچھ یہ بڑا کرنے کے لئے ہی آتے ہیں یہاں پر دیکھیں ان کے ہاتھ میں یہ دیکھیں لائف لائن نہیں اس طرح سے چل رہے ہیں سافت اچھے لائف لائن ہے تھوڑا سا ڈسٹرمنٹس بتاتی ہے جیون میں جیسے ہوتا ہے کہ آپ یہ انگیج میں دیکھیں آپ کو سیٹ کرنے کے لئے سٹرگلز تو کرتا ہی ہے انسان اور کیونکہ جیون میں جب تک سٹرگل نہیں ہوگا تب تک ہم سیٹ نہیں ہو سکتے یہاں سے مستش کریخہ اس طرح سے جا رہی ہے ان کی مستش کریخہ دیکھیں یہاں سے اس طرح سے جا رہی ہے اور یہ چیز اور بولوں گی میں تھوڑا سا جیسے یہ اس طرح کی ریخہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ایسے لوگ نہ کیا آتا تھوڑا ورکھالک ٹائپ ہوتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایسے لوگ نہ اپنی صحت پر کم دھیان دیتے ہیں کام پر بہت زیادہ وہ رہتا ہے اپنے کام میں بہت زیادہ انوالمنٹ اوورورکنگ والے لوگ دیکھے جاتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہاں سے سٹارٹ ہو یہاں انڈ ہو رہی ہے تو مائنڈ کریٹیوٹی ہوتی ہے ٹائلنٹ لوجک ہر چیز کو سیکھنا جلدی سیکھنا اور بہت ساری چیزوں میں ان کی ناللیج بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ ریزننگ میں بھی بہت شارپ ہوتے ہیں ریزننگ لوجک اور بات کی تہہ تک گھسنا یہ ساری چیزیں کو ان کے اندر دیکھے جاتے ہیں اب دیکھیں ان کے ہاتھ میں یہاں پر بھاگے ریکھا کو دیکھیں تو ایک دم اس طرح سے چل رہی ہے اچھے سکھ سویدہ کے سادن کے بیچ میں پلنا میں ایک چیز بولوں گے یہاں پر ینگ ایج میں یہاں سے اس طرح سے ریکھا چلی ینگ ایج میں اس طرح سے چلتی رہی چلتی رہی تھرٹی تھری کے آس پاس ان کی لائف میں بڑا چینج آئے گا یہ کچھ پروفیشنلی اپنا فیلڈ بھی چینج کر سکتی ہے کچھ بڑا انویٹیو کرنا جیون میں اور یہ دیکھیں یہ آگے تک چلے اس کے بعد یہ فورٹی سیون پہ آکے پھر کچھ انویٹیو کرنا پھر کچھ بڑا کرنا ایسا دیکھتا ہے انکم کے نیا سورس ڈھوننا یہاں پر بھی انکم کا نیا سورس ڈھوننا فیلڈ چینج کر لینا ایسی کچھ چیزیں دکھائی دیتی ہیں اور ہاتھ کی دیکھا ہے کافی لائٹ ہے ان کی دیکھیں یہ اس طرح سے اور ایک چیز اور بتاؤں گی دیکھیں آگے جا کے یہ وی شیپ کا ہو جانا تو یہ ڈبل انکم سروس بھی بتاتا ہے اور اوڈ ڈیج میں کسی پرکار کی کوئی کمی نہیں رہنے دیتا اچھا روپیا پیسہ یہ لوگ کماتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں بڑا کلیر ایک یہ لوٹس کا چینجنے دیکھیں بہت کلیر کبھر لوگ کہتے ہیں کہ چینجنے دیکھ نہیں رہا ان کے ہاتھ میں دیکھیں یہاں بہت کلیرٹی لیا ہوا چینجن ہے میں ڈراؤ کر کے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اس طرح سے ڈراؤ کر ہوا لوٹس کا چینجن ہے اور یہ کافی کلیر ہے تو یہ فل دینا شروع کر چکا ہے دیکھیں کئی بار کیا آتا ہے ہمارے ہاتھ میں جو چینجن ہوتے ہیں اگر وہ لائٹ ہے تو ان کے جو فل ملنے میں ان کا جو ٹائم پی ریڈ اس میں تھوڑا سمیہ ہوتا ہے وہ فل تو دیں گے لیکن تھوڑا سمیہ لگے گا لیکن یہ جب برائٹ ہو تو سمجھ جائیے وہ جیون میں فل دینا شروع کر چکا ہے اور وہ لانگ ٹرم تک یہ سمبلز فل دیتے ہیں کافی لانگ ٹرم تک فل دیتے ہیں ایک بار جب اس کا فل دینے کا سمیہ آ جاتا ہے تو پھر یہ پوری لائف فل دیتے ہیں اب یہاں پر ان کے ہاتھ میں دیکھیں ان کے ہاتھ میں اب ان کے ہاتھ میں دیکھیں ہردے ریکھا اچھے خاصی بڑی ہردے ریکھا ہے ایسے میں انسان کو دیاوان بھی بناتی ہے اور سو سمجھ کے فیصلہ یہ لوگ لیتے ہیں اب یہاں پر ان کے ہینڈ میں دیکھیں یہ دھنکی تجوری اچھے خاصی سالڈ ہے تو دھنکی کبھی دکت نہیں رہے گی اور دیکھیں بینک بیلنس بھی اچھا خاصا بنا لیں گی جیون میں یہاں پر ان کے ہاتھ میں اگر میں دیکھوں اب دیکھیں یہاں پر یہ بڑا اچھا ایم کا چن بنا ہوا ہے ایم کا چن چار مکھے ریکھاؤں سے بنتا ہے مستشک ریکھا یعنی مائنڈ لائن اور بھاگے ریکھا جیون ریکھا اور ہردے ریکھا انسان اپنے مستشک اپنے مائنڈ کا بھرپور استعمال کرتا ہے اور اپنا بھاگے کو سمارتا ہے اور اپنے جیون کو سکھی بناتا ہے ساتھ ہی ساتھ اپنے ہردے کو سندشت کرتا ہے یعنی آپ کے مائنے ہارٹ میں ساتسفیکشن آتا ہے جو آپ نے کرا جیون میں جو ٹیلنٹ سکلز آپ یوز کر رہے ہیں اس کے بل پر جب آپ کو پیسہ ملتا ہے سکسس ملتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے ہارٹ بھی ساتسفائیڈ فیل کرتے ہیں اب یہاں پر یہ دیکھیں یہ اس طرح کی یہ لائن زہن کے ہاتھ محل کے لئے یہ کہیں نہ کہیں اپنے کام کی اور بھی درشاتی ہیں جیسے کنسٹینسی ورک کرنا اپنا کوئی ورک کرنا یا اپنے فیلڈ سے لیٹے جیسے کہ آپ اپنا اون خود اپنی پریکٹس شروع کرنا کچھ اس طرح کی چیزیں بھی دکھاتی ہیں ابھی فیلال یہ لائٹ ہے تو مجھے لگتا آگے آنے والے ٹائم میں جب یہ 33 کے آسپاس آئیں گے تو یہ اپنا کچھ اپنا سٹارٹ اپ اپنی کنسٹینسی کچھ اس طرح کا ورک شروع کر سپائیں گے یہاں پر دیکھیں ہاتھ میں اب چلتے ہیں ان کے فنگرز کی اور دیکھیں ان کی فنگرز ہمیں کیا بتاتی ہیں ان کی فنگرز دیکھیں یہاں پر یہ اگدم سٹریٹ ہے اور ایک چیز اور دیکھیں یہاں سے جیون کا گراف اس طرح ہے شروع میں جو جیون میں بات سٹرگل کرا اس کا بینیفٹ آپ کو ہول لائف ملتا ہے یہ ینگ ایج میں جو سٹرگل ہوتا ہے یہاں پر یہ فنگر اگدم سٹریٹ ہے اور ادھر کی اور ٹیلٹڈ ہے ایسے میں برک اس ورشپ میں بلیب کرتے ہیں ان کی فنگرز میں دیکھیں یہاں پر یہ گرو کی فنگر ان کی لمبی ہے یہاں سے کمپیر کریں تو جیپٹر کی فنگر جب بھی لمبی ہوتی لیڈرشپ کوالٹیز بہت اچھی ہوتی ہیں ٹیم لیڈر بنتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں چھوٹی فنگر فرس فلس تک آ رہی ہے ایسے میں انسان کے اندار لوجک انیلیٹیکل پاور بہت اچھی ہوتی ہے ابزرویشن پاور بہت اچھی ہونا یہ دیکھیں یہ مسیح ریکھا بھی اچھی ہے تو ابزرویشن پاور بڑیہ دیتی ہے باری کسی چیزوں کو انیلائز کرنا ڈبلپمنٹ ریسرچ میں جانا اس طرح ان کی گونہ دیکھے جاتے ہیں یہ لوگ بہت بات کی تہہ تک جاتے ہیں جب تک بلکل سیٹسفائیڈ نہیں ہو جائیں گے تب تک چیزوں کو یہ یس یا نو نہیں کریں گے انیلائز کرتے ہیں چیزوں کو کسی کہنے میں جلدی نہیں آتے اب چلتے ہیں ان کے فنگر پرنٹس کی اور دیکھیں ان کے فنگر پرنٹس ہمیں کیا بتاتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر یہ جوپیٹر کی فنگر میں بہت ہی بڑی چکر کا نشان ہے ایسے لوگوں کی ناللیج بہت اچھی ہوتی ہے کئی فیلڈز کی ناللیج ہونا اچھے گائیڈ منٹور بنتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ کس طرح کا انہاں لپ ہے ایسے میں انسان جیون میں جانتا ہے بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے اور جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں میں نے جو گلتیاں کری ہیں اس سے مجھے کیا سیکھ لینے چاہیے کیا لیسنس لینے چاہیے ہم سوچتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ گلت ہوا یا جو ہمارا نقصان ہوا اس کے ذمہ دار دوسرے لیکن یہ ایسے لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم سے ہی کوئی گلتی ہوئی ہے ہمیں اس پر ورک آؤٹ کرنا چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ انیسیساری ہرڈلز دے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ آؤ اب دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ اس طرح کا چکر کا نشان ہے جو کہ بہت اچھا ہے چکر کا نشان جو ہوتا ہے سن کی فنگر پر نیم فیم سکسس دل آتا ہے اور انسان ہوتا کیا ہے کہ اپنے کام کے لئے جانا جاتا ہے کریئر میں رائز کرنا گروت ملنا اچھی اپورٹنٹیز ملنا اور ایک ہائر لیول پر پہنچنا ایسے لوگ کئی بار ہوتا ہے جب سکسٹی ایرز کی ایج پر آتے ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ میں آج سے کئی سال پہلے میں جب سٹرگل کر رہی تھی میرے پاس کیا تھا اور آج میرے پاس میں نے کتنا کچھ بنا لیا کم سے کم فورت فیفت لیول تک پہنچ جاتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح کا چکر کا نشان ہے ان کے ہاتھ میں یہ بدھ کی فنگر پر بھی چکر کا نشان ہے ایسے میں انسان جیون میں فیرنشل مینجمنٹ بہت بڑیا ہوتا ہے بزنس مینڈڈ ہوتا ہے اور سوچ سمجھ کے پیسہ کچھ کرتا ہے ایسے لوگ جانتے ہیں جیون میں کہ ہمیں کہاں پیسہ لگانا ہے پیسے کچھ شورٹ کٹ میتھڈ سے کیسے پیسہ کما سکتے ہیں کم ٹائم میں زیادہ پیسہ کیسا کمائے جائے ہیں یہ اس طرح کی ان کی مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے یہ سب چیزیں کیا ہوتا ہے ایج وائز انکریز ہوتی چلتی ہیں جیسے جیسے ان کی عمر بڑھے گی ویسے ویسے یہ گن ان کے اندر بڑھتا جائے گا اب چلتے ہیں ان کے تھم کی اور دیکھیں ان کا تھم ہمیں کیا بتاتا ہے ایک چیز اور یہ دیکھئے ادھر کی اور ٹلٹ ہو رہی ہے ایسے میں انسان اپنی فیملی کو کافی پریارٹی دیتا ہے خاص اور سب اپنے فادر کو کافی پریارٹی دینا فادر سے کافی انسپائرڈ رہنا اب دیکھیں یہاں پر اس طرح کا اڑنا لوب ہے جب بھی اس طرح کا اڑنا لوب ہوتا ہے خاص اور سب اپنے فیملی کے لئے کافی دیووٹیڈ رہتے ہیں ایسی جو فیملی ہوتی ہیں اپنے ہزبنڈ بچوں سب کے لئے کافی زیادہ دیووشن ان کے اندر ہوتا ہے اور جب تک انمیرڈ ہوتی ہیں تو اپنے پیرنٹس کے لئے اگر بھائی بہن ہیں تو بھائی بہنوں کے لئے سب کے لئے دیووشن یہ دیکھیں یہ انیسیساری ٹینشن اوور تھنکنگ مسید شریہ کا کہ جب لمبی ہوتی ہے تو اس میں کئی بار انسان کو اوور تھنکنگ کا پرولم بھی آتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ایک بڑا چھئی اپ کا نشان ہے تو جیون میں اچھی سکسس دلاتا ہے ایک سلسکاری پریبار میں جنم دلانا ماتا پتا کا نام روشن کرنا یہ سب چیز ہیں لائن اف ٹرابلز لائن اف ٹرابلز یہ سب چیزیں ان کے ہاتھ میں بہت اچھے سے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سٹیننگ لائنز ہاتھ میں جیون کے ہر طرح کے سکھ کو بھوڑنا یہ ساری چیزیں دکھا رہے ہیں اب یہ دیکھیں تھم کو اگر میں دیکھوں تو پیچھے کی اور بہت زیادہ نہیں مرتا ہے ایسے میں انسان کے اندر ایک نیچر ہوتا ہے کہ جو اس نے سوچ لیا وہ کر کے دکھانا ہے سٹیننگ لائنز ہوتا ہے اب اندھی آئے تو فان آئے مجھے کرنا ہے تو کرنا ہے ویل پاور بہت بڑیا ہے لوجک پلیننگ کا اچھی دربی بہت اچھا ہے ان کا اب چلتے ہیں ان کے لیفٹ ہینڈ کے فنگر پرنٹس کی اور دیکھیں لیفٹ ہینڈ کا تھم ہمیں کیا دکھاتا ہے لیفٹ ہینڈ کے فنگر پرنٹس کیا بتاتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر مجھے ایسا لگتے ہیں یہ ڈبل لوب ہے اس طرح سے ڈبل لوب چل رہا ہے تو اپنے لکشے کو پانے کے لیے کافی محنت کرنا لائف میں ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے دیکھا کہ 33 یارز پر جا کے ان کی لائف میں بڑا چینج ہے تب تک ہو سکتا ہے من میں ان کے ان ساتیسفیکشنز بنے رہے ہیں اب دیکھیں یہاں پر یہ اس طرح کا ڈبل لوب ہے تو جیسے ہم نے رائٹ ہینڈ میں بھی سیم یہی دیکھا تھا تو ایسے لوگ اپنی جیون میں جو بھی پرابلمز آتی ہیں ان سے کچھ نہ کچھ لیسنس لیتے ہیں کون میرے اپنے ہیں کون پر آئیں یہ ساری چیزوں کا ججمنٹ لینا کیا میرے سے کلتی ہو میں اپنی کلتی ہو کو کیسے امپروف کر سکتی یہ ساری چیزوں پر ورک آؤٹ کرنا اب دیکھیں یہاں پر یہ اگین ایک چکر کا نشان ہے بہت بڑی چکر کا نشان ہے زونڈرے کی فنگر لائٹ ہینڈ پر بھی ہم نے سیم ایسی چکر کا نشان دیکھا تھا جب دونوں ہاتھوں میں چکر کا نشان ہوتا ہے تو انسان اپنی لائف میں بہت اچھی سکسس پاتا ہے نیم فیم سکسس اپنے کرموں کے لئے جانا جاتا ہے اب دیکھیں یہاں پر اس طرح کا انہی روپ ہے ایسے لوگوں کو سٹاک شیئر مارکیٹ جوا سٹا اس طرح کی چیزوں سے دور رہنا چاہئے نہیں تو نقصان ہوتا ہے کبھی کسی کو منی لینڈنگ کریں گے منی بورو منی دیں گی تو پیسہ واپس نہیں آئے گا جب بھی دیں تو یہ سوچ کے دیں کہ ڈونیشن کے طور پر ہلپ کے طور پر دیں اب چلتے ہیں ان کے تھمب کی اور دیکھیں ان کا تھمب کیا بتاتا ہے اب دیکھیں یہاں پر اس طرح کا انہی لپ ہے سیم ہم نے رائٹ ہنڈ میں بھی یہی دیکھا تھا اپنے پریوار ملوک کو بہت چاہنا اپنے ہزبینڈ بچے اپنے امارتہ پیتہ سب کو بہت چاہنا یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہیں اب دیکھیں ان کے ہاتھ پر یہ انیسیسیری ٹینشن مجھے لگتا ہے ان کو میڈیٹیشن کرنا چاہیے جس سے کہ بھلی پانچ منٹ کا سمیں نکالیں سبح لیکن میڈیٹیشن کریں جس سے کہ ان کی یہ سب نیگیٹیوٹی فلش آؤٹ ہو اور مائنڈ بہت اچھے سور کر سکتے ہیں انہیں بہت بہترین یہ سب لائنڈ جو ہوتی ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ ایسے ہاتھ میں آکے میں ان کی اور بھی فنگرز پر دیکھیں تو وہ ڈسٹرپ کرتے ہیں یہ انرڈیز کو ڈسٹرپ کرتے ہیں اور یہ سب کام بگڑنے لگتا ہے جیسے آپ کا مائنڈ بہت شارپ ہے آپ کی ویل پاور اچھی ہے لیکن وہ اس چیزوں کو کمزور بناتے ہیں اور پھر انسان کے ریزلٹس میں بھی تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں ڈاؤن ہونے لگتے ہیں اور انسان پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم اتنی محنت کر رہے ہیں کیوں نہیں ریزلٹس آ رہے ہیں اب دیکھیں یہاں پر ویل پاور اچھی ہے لوجک پلاننگ کا چھتر بھی بہت بڑیا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ان کے ہاتھ میں یہ ڈبل آئیلینڈ ہے یعنی کی لائف میں بیچ میں جا کے بڑا چینج آنا اور پھر سکسس ملنا ہے دیکھیں یہاں پر بھی سکسس ہے لیکن یہ کیا ہوگا بڑا چینج آتا ہے ایسے لوگ کے جیون میں اور پھر دوبارہ سکسس لے لیتے ہیں اب ان کا دیکھیں ان کے دس کی دس انگلیوں کو سمارائز کریں تو ہمیں ان کے لیفٹ ہینڈ میں ہم نے دیکھا دو چکر کے نشان دیکھے گرو کی فنگر سوری لیفٹ ہینڈ میں ہم نے ایک چکر کا نشان دیکھا جو کی سورے کی اور ایک بدھ کی فنگر پر ہم نے دیکھا سورے کی فنگر پر تین چکر کے نشان وہاں دیکھے ایک چکر کا نشان ہاں دیکھا تو لیفٹ ہینڈ سے زیادہ پاورفل ان کا رائٹ ہینڈ کرم کا ہینڈ ان کا بہت اچھا ہے اور جب گرو سورے اور بدھ تین فنگر میں چکر کا نشان آتا ہے تو انسان کو نالج بھی ملتی ہے نیم فیم بھی ملتا ہے اور ساتھ میں پیسہ بھی ملتا ہے یہ تینوں چیزیں اس کو پانے سے کوئی نہیں رکھ سکتا ہے یہ تینوں فنگر میں چکر کا نشان آنا اپنے آپ میں ہی ہاتھ کی سٹرنس کو بڑھاتا ہے اب چلتے ہیں ان کے ماؤنٹس کی اور دیکھیں ان کے ہاتھ کے ماؤنٹس ہمیں کیا بتاتے ہیں رائٹ ہینڈ کے ماؤنٹس رہا ہے اور یہ دیکھے اپیکس کا چن ہے ٹائم 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 نولیج اپ ڈیٹ ہونا ان کی میریج لائن پر بھی ہم جائیں گے اور دیکھیں گے کہ میریج کا ایوینٹ کب دیکھتا ہے اور یہاں پر ہم نے یہ لوٹس کا چن میں نے دکھایا ہی تھا ساتھ میں یہ دیکھئے اپیکس کا چن ہے شنی پروت اچھا ہے یعنی چیزوں کو دیکھ کے ہمت کے ساتھ پرومنس کو ہمت سے ڈیل کرنا یہاں پر یہ دیکھئے اس طرح کا یہ لوپ ہے لوپ آف سی ریس نیس ہر کام کو جس کو لیا ہاتھ میں اس کو کمپلیٹ کرنا پوری طرح سے کام کو کرنا ورک ہو نیس ساری چیز در سورے کا پروت بہت بڑی ہے پتہ کا سپورٹ بہت جواردست دیکھتا ہے ایسے لوگ کو اپنے فادر سے کافی اچھا سپورٹ ملتا ہے اور یہ دیکھئے پورپنے ریکھا پیشے جنم کے اچھے کرموں کا فیل ملنا یہاں پر ایک مجھے اس طرح کا سمبل دیکھ فش کا سمبل لے لے کچھ انکمپلیٹ تھوڑا سا یہاں پر کافی ساری لائنز ہیں جو چیزوں کو اس طرح سے تھوڑا کٹ بھی کر رہی ہیں تو یہ ریکھاؤں کا جال میں چند پورا فل نہیں دے پارا اور یہ تھوڑا سا رک گیا ہے مجھے ایسی فیلنگ آ ریکھائیں یہاں پر بھی یہ دیکھیں یہ کٹ کر رہی ہیں یہ فل دینے میں رکو آوٹ دالتی یہ سورہ ہوتا نیم فیم سکسس کریئر گروھ کا کارک اور یہ ہوتا ہے کمیونکیشن سکلز یہ سب یہ کیا ہوتا ہے کہ اپنی بات کہنے میں رکو آوٹ آنا یا آپ کا سمی پہ کام نہیں ہو پہ ہرڈل سانا بیچ میں یہ ساری چیزوں کا problem دیتا تو وہ چیز کے لئے یہ کرنا چھو گرین کلر کا یوز اپنی لائف میں مرح میں مرح گرین کلر ہے یا what up green کلر اس طرح کلر اس طرح کلر نیم ویدنس ڈیوالے دن اس جو analytical power وہ اچھی strong بنی رہے اب یہاں پر دیکھیں منگل پروت اچھا دونوں منگل اچھے پروپٹی اچھی بناتے ایسے لوگ جیوان میں اور ساتھ میں کونفیدنس لیول ان کا بڑھی ہا رہتا یہاں پر دیکھیں لائن آف ٹراؤل یہ ایسا لگتا مجھے کئی ساری کنٹریز ٹراؤل کریں گی جب اتنی ٹراؤل لائن ہوتی ہیں بہت ساری کنٹری ٹراؤل کرتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں سے دیکھا کا نکل نکل جیوان میں اچھا خاصا ہوتا کافی بڑی فیمیل سپورٹ ہوتا اور فورن کنٹریز سے یادرہ تو یہ کریں گی کریں گی اور یہاں پر دیکھیں تو یہ دیکھیں شکر پروت اچھا خاص ہے بڑیا شکر پروت اچھا lifestyle اچھا کھان پان اچھا رہنس ہے اور ایسے لوگ کے اندر ہوتا ہے کہ life luxurious بھی جیتے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے مہنگا mobile مہنگی گاڑی یہ دیکھیں گے دیکھیں یہاں پر marriage line بہت بڑیا چل رہی ہے کوئی دکت پریشانی نہیں ہے اور یہ دیکھیں اچھا بڑیا marriage line ہے اب یہاں پر بھی marriage line بہت بڑیا پیچھے سے جب marriage line شروع ہوتی ہے تو انسان کی شادی پسند سے ہوتی ہے اور پارٹنر کا کافی بڑیا سپورٹ بھی ملتا اب چلتے ہے left hand پر اگر میں شادی کی بات دیکھوں تو مجھے کچھ 26 کے آس پاس یوگ دیکھتا ہے کہ چینج شادی کا سمیں 26 کے آس پاس شادی کرنے کا بہت اچھا یوگ ان کے ہاتھ میں لائف پارٹنر کا اچھا سپورٹ میلے گاہات میں کروس بھی دیکھا اور کافی کہنا چاہے کہ من پسند کا جیوان ساتھی ملنا اب چلتے ہیں left hand کی اور اب دیکھیں یہاں پر بھی again گرو پروت بہت اچھا ہے تو explanation powers اچھی ہو نا learning power اچھی ہو نا یہ دیکھیں یہ پر اپیکس کا چنہ ہے time to time knowledge increase ہو اور یہ دیکھیں یہ اس طرح کی lines ہیں یہ یہ تھوڑا hurdles دکھا رہی ہیں یہ اس طرح یہ من میں disturbance پیدا ہو ایسا لگتا یہ دیکھیں یہاں پر یہ کافی disturbance ہے یہ cuts crosses cuts crosses یہ دیکھیں یہ اس طرح کے تو کہیں نہ کہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہاں پر ایک fish symbol بھی ہے دیکھیں دھیان سے دیکھیں اگر ہم اس طرح سے یہ fish کا symbol آ رہا ہے تو لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ سب دیکھیں cuts crosses کے وجہ سے یہ سب یہ پر دیکھیں ایک girdle of meenus ہے اس طرح سے جا رہا ہے جب بھی girdle of meenus آتا ایسے لوگ بہت لکی ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کے لئے لکی ہونا پھر جیون میں بھائی بہن ان کے لئے لکی ہونا پھر اپنے فرنڈ کے لئے پھر ہزمن کے لئے بچوں کے لئے سب کے لئے لکی ساویت ہوتے ہیں یہاں پر بھاگے ریکھا اینڈ ہو رہی ہے سورے ریکھا یہاں سے نکل رہی ہے پورپنے ریکھا اچھے کرموں کا فل یہاں پر دیکھئی یہ اپکس کا چننے اوپر والے کی بلیسنگ ملنا یہ دیکھئی یہ کریئر میں اچھی گروت رائز ملنا یہ دیکھئی یہ سب ریکھاؤں کا جال پریشان کر رہا ہے جیسے جو میں نے سورے کا اپائے بتایا تھا سورے کو جل دینے کا اور ساتھ میں گرین کلر کا بڑھانے کا تو کافی ایفیکٹیو رہے گا یہاں پر دیکھئی یہ ان کا بدھو پروت ہے وہ کافی بڑی آیا بہت اچھا ہے یہ یہ دیکھئی یہ کہیں کہیں آگے اپنا کام بھی کروائے گا کوئی consultancy work کروانا اس طرح کے یوگ بھی دکھا رہا اور یہ پر بھی یہ اپنے اچھے بولنے چالنے کے لئے اپنے polite nature کے لئے جانے جانا اب یہ دیکھئے منگل پروت ان کا اچھا ہے بھاری منگل بھی اچھا دونی منگل بھی اچھا اوپر سے بھی کافی confident اندر سے بھی کافی confident ایسے لوگ دل میں کوئی بھی گھبرات ہوتی جلدی سے بتاتے نہیں دوسروں کو دیکھیں یہاں پر چندرما بہت اچھا ہے چندرما بھی ان کا ان کو جیسے کہتے نا صاف نیچر دل کے اچھے ہونا دل صاف دل کے ہونا یہ ساری جیسے جیسے عمر بڑی ورکلوڈ ختم ہو رہا آرام طلب زندگی اچھی زندگی ہو یہاں پر بھی دیکھیں یہ بھاگے ریکھا چل رہی ہے 26 کے آس پاس چینج بھی دکھا رہی ہے پورا یہ چینجز آرہ ہے لائف میں 35 36 کے آس پاس بڑا خرچہ کرتی بی بھی دکھ رہی ہے ہاتھ میں یہ دیکھ ہے اس طرح سے یہ چلتی گاری کوئی دکھ نہیں پیسے روپے کی کوئی دکھ پریشانی ہاتھ میں نہیں دکھ رہی یہاں پر ان کی مسجد شریخہ کو دیکھیں مسجد شریخہ یہ دیکھ یہاں پر لیسا لگ ٹینشن لینا بہت سٹریس لینا لیکن جیسے جیسے عمر بڑھ رہی کوئی سٹریس پریشانی نہیں اپنے آپ جیون ساف سترہ چل رہا بلکہ 48 پر جا کچھ بڑا کرنا جیسے ہم نے left hand میں بھی دیکھا تھا یہاں پر یہ دیکھیں ہردہ ریکھا کو یہاں پر یہ تھوڑا سا یہ 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 جیون ہمارے ماتا پتا دیتے ہیں left hand بہت اچھا ہے اور کافی early age سکھ سوکسو ویدہ کے ساتھ پڑھ نبڑھ کافی چیزوں کو انجوائی کرنا اور right hand بہت اچھا رائیٹ ہمیں کھین 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 رائیٹ ہمیں کارم کھین رائیٹ ہم نے آپ کافی بڑی رائیٹ سکسس پائیں گے اپنے ڈریم جزار فلفل کرنا اور ساتھ میں جیون ساتھی کا بہت اچھا سپورٹ ہوگا جو ان کو اور زیادہ بلوم کرائیں گے بہت ہوتا کبھی جیون ساتھی ملنا جو آپ اور رائیز کرا رائیٹیز اور بڑھا سپورٹ س تو اس طرح hand مجھے جیون کے اپنی سبی اچھائیں پوری کرتی بھی لگ رہی ہیں سب طرف سے سکھ احش آرام کی زندگی مجھے لگتی ہے کافی اچھا سکسس بھی ہے بس کی جو میں ڈیٹیشن بتایا ہے اور ساتھ میں گرین کلر کا یوز اور سورے کو جل دینا یہ تینوں چیزیں کریں تو اور اچھی سکس ان کو حاصل ہو سکتی ہے تو ہم اوپر والے سے پراتنا کریں کہ جی من میں خوب خوش آئے سب من کام نائی پون ہو اور جو دکھ